اسلام علیکم میں مزر احمان آج آپ سے ایک نئی ویڈیو اور ایک خاص پیغام آج مطلب پاکستان میں تیسوہ روزہ اور سعودی عرب میں الحمدللہ آج عید الفطر منائی جارہی ہے تو میری طرف سے سعودیہ والوں کو اور جن کنٹریز میں ابھی عید ہو رہی ہیں ان مسلمانوں کو میری طرف سے عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دھیروں ساری خوشیاں آپ کے زندگی میں نصیب کریں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اور پاکستان کی ترقی کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیروں خوشیاں دے آج کا جو خاص پیغام یہ ہے کہ آپ میری سائٹ پر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گے اس ویڈیو میں میں ایک خاص پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے ویلوگنگ میں اور کچھ چیزیں دکھانا چاہتا تھا لیکن میں یہ میسج دینا اس کو خاص سمجھتا تھا کہ ابھی جو اس وقت پاکستان کی سیچویشن ہے وہ بلکل آپ اس کی اگزیمپل دیکھ لیں آپ جیسے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس پودے کے نیچے کتنا زیادہ پانی ہے اور یہ مطلب رزق سے پانی سے یہ اس قدر بھوبا ہوا ہے کہ اسے پانی کی اب ضرورت نہیں ہے اور آپ جو دوسرے آگے پودے دیکھ رہے ہیں ان کو اس قدر ایک ایک کترے کی پانی کی ضرورت اتنی ہے کہ یہ ایک ایک بھوند کو ترس رہے ہیں اور یہ کافی دنوں سے ترس رہے ہیں تو یہ ہی بالکل سیم سیچویشن ہماری اس پاکستانی عبادی کی پاکستانی قوم کی اعضاء منحسل قوم ہماری یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ جس کے پاس اتنا کچھ لوگوں کے پاس رزق ہے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسے استعمال نہیں کر پا رہے وہ اسے مطلب ہے صحیح جگہ پہ اس کا لگا نہیں رہے اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کی پانی اور ایک وقت کا جو گزارہ ہے اسے گزارنے کے لیے اس ان پودوں کی جو ایکزمپل دیا ہے اس قدر وہ تڑف رہے ہیں تو میں ویلیج ایشوز پہ بات کرتا ہوں زیادہ میں ویلوگنگ میں آپ کو ترہ ترہ کی خوبصورتی دکھاتا ہوں اور کوئی ایسا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس سے ہماری نوجوان یوت جو ہے ہمارا جو معاشرہ جو سوشل بیڈیا یوز کرتا ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی آئے ان کو کوئی اس کا فائدہ ہو مجھے دیکھنے اور سننے والے دھیروں ہیں میں ان سب سے یہی التماس کرتا ہوں آج خاص طور پر تیسوہ روزہ پاکستان میں کل عید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ عید الفطر خیالیت سے ہمیں منانے کی توفیق دے اور ان خوشوں میں وہ غریب لوگ وہ جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جو ان حالات میں آج کے حالات میں پاکستان میں بس رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان خوشوں میں شامل کرے اور ان کی کسی دلزاری نہ ہوں لیکن اصل پیغام یہ ہے کہ اگر ہم خود سوٹ اور جوتے اور اپنی جو جتنی بھی ہمیں شاپنگ کرنا چاہتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے یا اسے اکل نہیں ہے یا اسے ذہین نہیں ہے کہ یہ ایسے کرے ہو یا ایسے ہو جائے یہ ایک اٹل فیصلہ ہے قدرت کا قانون ہے کہ ہر انسان کے جو دین ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے مطلب والی مثال دی ہے اس وجہ سے شاید ہمارے پاکستان کو دشمن نے نقصان نہیں پچایا شاید ہم نے خود اس کا نقصان کی ہے اور یہ اس قدر نقصان کرتے جا رہے ہیں کہ جو اس سے وافر رزق والے ہیں وہ شاید اپنا یہ رزق قبروں میں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن انفارچلی ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجھے ایک شیرہ یاد آ رہا ہے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے میں بارہ شیرہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کو دونوں ہاتھ خالی تھے تو اس وجہ سے میں یہ بات آج بتانا لازمی سمجھتا تھا یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وسائل دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں برکت ڈالی ہے تو اپنے ارد گرد اپنے ان غریب لوگوں کا ضرور خیال کیجئے گا نیا سوٹ پہننے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس سال ایوریج لوگ کتنے نئے سوٹ پہن رہے ہیں ایوریج کتنے لوگ نئے جوتے پہن رہے ہیں ایوریج پرسن ایوریج پرسن یہ نکالیں کہ ہمارے ارد گرد یا ہمارے جو اس وقت دوست رشتے دار خاص طور پر اگر ہم اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو اپنی نظر میں رکھیں اپنے مائن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسا طبقہ ایک ایسی مسلمانی میں آ جائیں گے جس سے ہم سب برابر اور ہم سب ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو اگر ہم یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ عید مٹھی عید اسے خوشی خوشی منائے گا کسی کی دل ازاری یا کوئی بندہ یہ جسدو نہیں کرے گا کہ اس حالات نے ہمیں مار ڈالا اس پاکستان کی عوام نے ہمیں کچل ڈالا تو اصل میں یہ ہی بات بلکل اٹال ہے کہ اس قوم کا اس ملک کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سب اپنے رزق کی ٹینشن میں کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں تو لہٰذا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کوئی فنی ٹاپک کوئی اچھی سی ویلوگن کوئی اچھی سی خوبصورتی لے کے آنگا لیکن آج کا جو میسج ہے یہ ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں یہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو لوگ اس عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو اس قدر سیلیبلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے سے کم تر لوگ اپنے سے غریب دوست رشتے دار انہیں اگر آپ خوش نہیں دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی شاید شاید آپ کی بھی خوشی اور دوری رہ جائے گی شاید آپ کے بھی دل کو وہ سکون نہ آئے جو کسی غریب کی بدد کر کے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں اللہ حافظ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک دوسری ایکزمپل کہ ان جو پودوں کی شاہیں ہیں انہیں کس قدر پھول پھل ہیں یہ ماشاءاللہ اور آپ اس کے سائٹ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل خالی ہے اور یہ سوک رہا ہے یہ شاید یہ قدرت کا یہی قانون ہے یہ شاید یہ قدرت کے بلکل زبردست فیصلے ہیں کہ رزق دے کا بھی دیکھتا ہے اور رزق لے کا بھی دیکھتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ان کو اس قدر پھل تھا جیسے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دے کر دیکھتا ہے کہ یہ میرا شکر بزار بندہ لوگوں میں بانٹنے والا ہے یا صرف اپنے پیٹ کو دیکھنے والا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک گوڈ اگزیمپل ہے اگر آپ اسے اپنے مائنڈ میں تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو ضرور اس دنیا کی سوج بوجا جائے گی